حبیب علیہ الصلاة والسلام کا فرمانہ لشان ہے جس نے عیدین کی رات یعنی عید الفطر اور عید العدحہ طلبِ ثواب کی قیام کیا اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے ایک اور مقام پر حضرتِ سیدنا معاف بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں جو پانچ راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے ذلحجہ شریف کی آٹھنی نووی اور دسوی یہ تین راتیں اور عید الفطر کی رات اور پانچویں شعبان المعظم کی رات عید الفطر کی رات اتنی عظیم رات ہے جسے چاند رات کہتے ہیں اسی طرح حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے اس کا ابتدائی حصہ آپ کو سنا رہا ہوں جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلت الجائزہ یعنی انعام کی رات کہتے ہیں یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے انعام کی رات ہوتی ہے لہٰذا اس رات کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے اکثر کی صورتحال یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم نے چاند رات کو جا کر شاپنگ کرنی ہے پرابابسی وقار پھر وہاں جو لغویات ہوتی ہیں وہ سارے آپ کو پتا ہے تو اس سے پہلے پہلے ہی یہ شاپنگ وغیرہ سارے سنسلے ختم کر لیا کریں تاکہ وہ رات جو عظیم رات ہے کم سے کم عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بندہ چلے ایک تسبیح درود پاک ہی پڑھ لیتا ہے تاکہ اس رات کی برکت سے نہ قیامت والے دن دل مردہ نہیں ہوگا اور دوسری جنت واجب ہو جاتی ہے اتنی عظیم رات ہے آپ یہاں پر عبادت کرے تو تب گھر میں عبادت کرے تو تب لیکن اس رات کو گھر میں گزارے اپنے بچوں کی بھی یہی روٹین بنائیں آج ہی سے اگر بنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے آنے والی نسلیں درست رہیں گے وگرنہ اس رات میں اتنے زیادہ گناہ برے لمحات ہوتے ہیں کہ جو کچھ تیس روزوں میں کمایا ہوتا ہے ایک رات کھینچ کر لے جاتی ہے سارا کچھ اور چھوڑتی کچھ نہیں عید الفطر کی نماز کی شریح حصیت کیا ہے عید الفطر کی نماز ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر جمعہ المبارک کی نماز فرض ہے اس کی ادائیگی کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعہ المبارک کی ادائیگی کے لیے شرائط ہیں عید کی نماز میں تین طرح سے فرق آتا ہے پہلا فرق یہ ہے کہ اس کا خطبہ جو انسا ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ خطبہ نماز سے پہلے جبکہ عید کا خطبہ نماز کے بعد آ جاتا ہے اسی طرح دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے جبکہ عید کے لیے خطبہ جو انسا ہے یہ سنت مبارکہ ہے تیسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ المبارک کے لیے آزانیں اور اقامت کہی جاتی ہے لیکن عید کی نماز میں نہ آزانیں ہیں اور نہ اقامت ہے بغیر آزان کے اور بغیر اقامت کے نماز عید کا وقت کب سے لے کر کب تک ہے نماز عید کا وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے بیس منت کے بعد سے لے کر دحمل قبرہ تک ہے نصف انہار کہتے ہیں اور آج کے دن کے مطابق وہ تقریباً گیارہ بیس اور پچیس کے درمیان یہ وقت ہے اسی طرح اگر کوئی شخص امام کے نماز عید میں ذائع تقبیرات کے بعد شامل ہو تو وہ ذائع تقبیرات کب کہے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ لیٹ ہو گیا اور اس کی ذائع تقبیرات چھوٹ گئی ذائع تقبیرات کتنی ہیں چھے پہلی رکعت میں تین آتی ہیں اور دوسری رکعت میں بھی تین آتی ہیں پہلی رکعت میں سنا کے بعد اور دوسری رکعت میں رکوب میں جانے سے پہلے پہلے اگر کسی کی چھوٹ جائے مثال کے طور پر لیٹ آیا اور اس کی پہلی رکت کی تینوں تکبیرات چھوٹ گئے تو اب وہ کب تکبیرات کہے نمبر ایک اگر پہلی رکت میں امام کے ذائع تکبیرات کہنے کے بعد شامل ہوا تو اسی وقت تین ذائع تکبیرات کہلے اگرچہ امام فاتح اور صورت پڑھ رہا ہو یعنی اگرچہ وہ پڑھ رہا ہو تو آپ شامل ہوئے ہیں تو آپ سب سے پہلے تین تکبیرات کہیں گے اور اس کے بعد خموش ہو جائیں گے پھر امام جو صورت پڑھ رہا ہے اس کی صورت کو سماد کریں نمبر دو اگر اس وقت شامل ہوا کہ امام رکو میں ہے اور اس کو ذنہ غالب ہو کہ تین ذائع تکبیرات کہہ کر رکو میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو کھڑے کھڑے تین تکبیرات کہلے اور رکو میں شامل ہو جائے کھڑے کھڑے تین تکبیرات فوراں کہلے اور اس کے بعد چوتھی تکبیر ایک تو تکبیر تحریمہ ایک پھر تین ذائع تکبیرات چار ہو گئی اور پانچویں تکبیر جو کہے گا وہ رکو کی کہے گا اگر اس کو یقین ہے کہ وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا نمبر تین اگر امام کو رکو میں پایا اور ذنہ غالب ہے کہ تین ذائع تکبیرات کہنے سے امام رکو سے سر اٹھا لے گا تو بغیر ذائع تکبیرات کہے رکو میں شامل ہو جائے اور بغیر ہاتھ اٹھائے رکو میں زائد تکبیرات کہہ لے رکو میں زائد تکبیرات کہہ لے بغیر ہاتھ اٹھائے اب وہ ہے رکو میں لیکن ادھر ہی وہ زائد تکبیرات تینوں کہہ لے تب بھی درست ہے نمبر چار اگر رکو میں زائد تکبیرات کہنے کے دوران امام نے رکو سے سر اٹھا لیا تو اب یہ مقددی پر بھی ہے کہ رکو سے سر اٹھا لے کیونکہ اب اس پر باقی تکبیرات کہنا معاف ہو گیا اب معاف ہو گیا یعنی رکود سے پہلے پہلے اگر کوئی شامل ہوتا ہے تو وہ اس ان مسائل کی رائد کرتے ہوئے وہ تقبیرات کہہ سکتا ہے لیکن امام نے اگر رکود سے سار اٹھا لیا تو جیسے ہی سار اٹھائے گا تو اس کی رکت خوت ہو جائے گی تو اب جب یہ اپنی تنہا رکت ادا کرے گا تو پھر اس میں یہ ذائع تقبیرات کہے گا اسی انداز سے یعنی پہلے سنا پڑے گا اس کے بعد تین ذائع تقبیرات کہے گا پھر سورہ فاتحہ اور ساتھ سورت بھی ملائے گا رکود سجود کرنے کے بعد اپنی نماز کو مکمل کر لے گا لیکن اگر اس سے پہلے پہلے ہے تو رکود میں بھی کہہ سکتا ہے اگر اسے یقین ہے کہ رکود میں مل جائے گا تو کھڑے ہو کر بھی کہہ سکتا ہے اور اگر امام نے سورہ فاتحہ ساتھ سورت بھی ملا رہا ہے پڑھ رہا ہے تو اس وقت بھی کہہ سکتا ہے یہ تقبیرات ہیں نماز عید الفطر کی ذائع تقبیرات کتنی ہوتی ہے نماز عید الفطر کی ذائع تقبیرات چھے ہوتی ہیں تین پہلی رکھت میں اور تین دوسری رکھت میں اگر امام ذائع تقبیرات بول جائے تو کیا حکم ہے اس کا مسئلہ سمات فرمائے اگر پہلی رکھت میں امام ذائع تقبیرات بول کر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے تو فاتحہ اور سورت کے درمیان کے بعد تقبیرات کہہ لے یا رکو میں کہہ لیں اور دوبارہ فاتحہ اور سورت نہ پڑھیں یعنی اگر پہلے اس کی فوت ہو گئی ہے تو پہلے سور فاتحہ پڑھ لیں اس کے بعد سورت ملا لیں اس کے بعد رکو میں جانے سے پہلے پہلے تین تکبیرات کہہ لیں اگر وہاں بھی نہیں کہی تو پھر کدھر کہنی ہے رکو میں کہہ لیں تب بھی درست ہے اگر دوسری رکعت کی زائے تکبیرات بھول جائیں اور رکو میں یاد آئے تو واپس قیام کی طرف نہ لوٹے بلکہ رکو ہی میں کہہ لیں تب بھی درست ہے اگر امام مکمل چھے زائے تکبیرات بھول جائے یا ان میں سے کچھ بھول جائے تو پھر کیا حکم ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ سجدہ صاحب کرے لیکن سجدہ صاحب عوام ناز کی قصرت ہوتی ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ سجدہ صاحب نہیں بھی کرے گا تب بھی نماز درست ہو جائے گی تب بھی نماز درست ہو جائے گی یعنی زائے تکبیرات ہیں واجب اور واجب کے طرق پر سجدہ صاحب واجب آتا ہے لیکن عوام ہوتی ہے زیادہ تو عوام کی زیادتی کی وجہ سے پھر مسئلہ تبدیل ہو جاتا ہے پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر وہ فتنے سے بچنے کے لیے کہ اگر سجدہ صاحب بھی نہ کرے گا تب بھی امام کی نماز درست ہو جائے گی اگر امام کی نماز درست ہے تو مقددیوں کی بھی درست ہے لہذا وہ سجدہ صاحب نہ کرے سجدہ صاحب کیے بغیر ہی نماز درست ہے اگر امام چھے سے زائے تکبیرے کہہ لیتا ہے بعض دفعہ ہو جاتا ہے چھے سے زائے تکبیرے تو پھر رائت یہ ہے کہ تیرہ تک وہ امام کی اقددہ کرے جیسے ہی تیرہ سے اوپر امام چلا جائے نا تو اقددہ نہ کرے پھر زائے تکبیرے مقددی نہ کہے اس میں اتباع نہ کرے یعنی اتنی تکبیرات تک امام کی اقددہ ہے وگردہ کتنی ہے چھے تکبیرات نماز عید مسجد میں ادا کرنا یہ جائز ہے سنت عیدگاہ میں ہے کیونکہ اب عیدگاہ ہے کوئی نہیں سنت عیدگاہ میں نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا سنت ہے لیکن اب وہ سنت پوری ہو نہیں رہی تو لہٰذا پھر مسجدوں میں فقہانیں اجازت مرحمت فرمائی تو درست ہے کیا عید کی نماز صرف شہر میں پڑھنا درست ہے عید کی نماز شہر میں بھی درست ہے اور ایسے گاؤں میں بھی درست ہے جہاں کی سب سے بڑی مسجد میں اہلِ جمعہ نہ سما سکے اور وہ مسجد ان پر تنگ ہو جائے یہاں تک کہ انہیں نمازِ جمعہ کے لیے نئی مسجد بنانی پڑے یہ تابع ہے کیونکہ بعض احباب نمازِ جمعہ پڑھتے نہیں حالانکہ ان پر واجب ہے جس جس پر اہلِ علاقہ پر نمازِ جمعہ واجب ہے وہ سارے جمعہ ہو جائیں ایک مسجد میں اور وہ مسجد بھر جائے یہاں تک کہ دوسری مسجد کی گنجائش پر پڑھ جائے کہ دوسری مسجد بنانی پڑے گی تو وہاں پر یہ ہے کہ نمازِ عید کا پڑھنا یہ درست ہو جاتا ہے بگرنہ عام دوسری مساجد میں نمازِ عید نہیں پڑھی جائے گی اگر پڑھیں گے تو نمازِ عید ہوگی نہیں یہی حکم جمعہ کا بھی ہے یہی حکم جمعہ کا بھی ہے وہ تھوڑی ساری چھوٹی ساری مسجد بناتے ہیں جمعہ شروع کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح جمعہ نہیں ہوتا سارے گناہگار ہوتے ہیں آبادی میں اگر امام چھے سائے تکبیرات میں کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائے تو مقددی کے لئے کیا حکم ہے مقددی اٹھائے گا مقددی اٹھائے گا اٹھاتے ہیں نا ہاتھ پہلے اللہ اطبر چھوڑ دے پھر اللہ اطبر دوبارہ چھوڑ دے پھر تیسی تکبیر میں اللہ اطبر کہتے ہوئے باندھ لیا جاتے ہیں تو اگر امام نہیں اٹھا رہا تو مقددی اٹھائے گا ہو سکتا ہے امام بولے سے نہ اٹھا رہا لیکن مقددی اٹھائے گا اگر کسی کی نمازِ عید فوت ہو جائے تو اس کی قضاء کرے گا اگر کسی کی نمازِ عید فوت ہو جائے نہیں ہے ہاں فقہہ یہ فرماتے ہیں وہ چار اکتیں چاشت کی پڑھ لیں چار اکتیں چاشت نوافل پڑھ لیں اس کے لیے یہ پڑھنا پھر مستحب ہے عید کے دن کون کون سے کام کرنا مستحب ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے حجامت بنوانا ناخن تراشنا غسل کرنا مسواہ کرنا نئے یا پرانے دلے ہوئے کپڑے پہننا خوشبو لگانا ساڑھے چار معاشر سے کم ایک نگ والی انگوٹھی کا پہننا ساڑھے چار معاشر سے کم ایک نگ والی ایک انگوٹھی کا پہننا یہ دو انگوٹھیوں کا پہننا مرد کے لیے نجائز ہے وہ انگوٹھی جو ساڑھے چار معاشر سے کم ہو لیکن اس کے نگینے دو ہو یا تین ہو یا چار ہو یا ایک سے زائد ہو وہ بھی نجائز ہے مرد کے لیے جائز نہیں ہے چاندی کی انگوٹھی ہوگی ساڑھے چار معاشے سے کم اور وہ بھی انگوٹھی چاندی کے علاوہ مرد کے لیے کوئی کسی قسم کی دات کی انگوٹھی پہننا نجائز و حرام ہے سونے کی تو ویسے ہی حرام ہے درست نہیں ہے اگر کسی نے انگوٹھی کیونکہ یہ مستحب ہے نا عید میں تو لہٰذا وہ انگوٹھی پہنیے گا ایک ہو ساڑھے چار معاشے سے اس کا وزن کم ہو اور صرف ایک لگی نہ ہو دو انگوٹھیا بھی نہیں پہنے گا اگر دو پہنے گا تو نماز مقروع ہوتی ہے نماز میں دو انگوٹھیا پہننا جائز نہیں ہے اگر کوئی آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی پہنتا ہے تو پڑے بیار محبت سے اسے سمجھا دیجئے اگر سمجھتا ہے تو اچھی بات ہے نہیں سمجھتا تو آپ کا حق ادا ہو جائے نماز فجر محلے کی مسجد میں پڑھنا نماز عید سے پہلے چند خجورے تاک اداعات میں وہ کھانا ایک کھالے تین کھالے سات کھالے تاک اداعات میں خجورے کھانا عید گاہ میں نمازیں عید کا ادا کرنا یا مسجد میں ادا کرنا اب مسجد کی طرف جلدی جانا اور مسجد کی طرف پیدل جانا واپسی سواری پر آنے میں حرج نہیں ہے ہاں اگر کوئی دور سے آ رہا ہے جیسے میں بھی دور سے ہی آتا ہوں تو اس وجہ سے بائٹ پر آ جاتا ہوں وگرنہ آپ سارے قریب سے آتے ہیں تو آپ کے اس مستحب پر بھی ماشاءاللہ عمل ہو جاتا ہے اسی طرح مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا یعنی تھوڑا راستہ چینج کر لیا جائے خوشی کا اظہار کرنا آپس میں مبارک بات دینا قصرس سے صدقات کرنا راستے میں آہستہ آواستے تقبیر تشریع کہنا تقبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آتے ہوئے بھی کہیں آہستہ آواستے جاتے ہوئے بھی آہستہ آواستے لیکن عید العدہ میں بلند آواستے کہنا مستحب عیدگاہ کی طرف یعنی مسجد کی طرف آتے ہوئے وقار و اتمنان اور نگاہوں کو نیچے رکھتا ہوا چلیں عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا عید کے بعد ہاتھ ملانا اور گلے ملنا یہ بھی مستحب عمل ہے نماز عید کے بعد مصافہ کرنا اور گلے ملنا کیسا ہے یہ بہتر اور افضل عمل ہے عید والے دن کا ایک وظیفہ بڑا خوبصورت جس کو مقاشفات القلوب میں حضرت امام غزالی نے نقل فرمایا آپ فرماتے ہیں عید والے دن تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کیا پڑھ کر تمام فوشدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا عصال سواب کیا جائے تو ہر مسلمان کی قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہوتے ہیں اور جب پڑھنے والا قبر میں جائے گا تو اس کی قبر میں بھی ایک ہزار انوار تجلیہ داخل ہو کر دیا جائیں گے اتنا بڑا فائدہ ہے تو یہ بھی آپ نے وظیفہ ضرور کر لینا ہے مریض اور مسافر پر عید الفطر کی نماز واجب نہیں ہے عید الفطر ہو یا عید العدہہ کی نماز ہو خطبہ سننے سے پہلے گھر جانا یا گناہ کا کام ہے وہ بندہ سخت گناہ گار ہوتا ہے خطبہ سنے بغیر گھر میں نہیں جا سکتا کیونکہ عید الفطر کی نماز پہلے ادا کر لی جاتی ہے خطبہ بعد میں ہوتا ہے تو اس وجہ سے اہباب خطبہ سنیں گے اگر سنے بغیر کوئی اٹھا تو وہ شدید گناہ گار ہوگا عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں نوافل پڑھنا کیسا عید کی نماز سے پہلے گھر میں ہو یا مسجد میں نوافل نہیں پڑھیں گے اسی طرح عید کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں نوافل نہیں پڑھے جائیں گے وہ ملاقات کا وقت ہے آپ ملاقات کریں اس کے بعد آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ عبام الناز کے لئے خواس کے لئے حکم یہی ہے کہ وہ مسجد میں نوافل نہ پڑھے کیونکہ ہم نے عید کی نماز مسجد میں پڑھنی ہے اور اس کے بعد خواس کے لئے حکم یہ ہے کہ گھر جا کر پڑھے گھر جا کر لیکن اگر عوام پڑھتی ہے تو اسے روکا بھی نہ جائے نماز عید کی دوسری رکعت میں رکوع میں جانے کے بعد اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے دوسری رکعت میں وہ کیونکہ وہ واجب تکبیر ہے دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے پہلے تین تکبیرات کہی جاتی ہیں اللہ اکبر کہا ہاتھ چھوڑ دیئے اللہ اکبر کہا پھر ہاتھ چھوڑ دیئے پھر اللہ اکبر واجب ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے تو یہ چیدہ چیدہ مسائل تھے جو عید الفطر کے حوالے سے بیان کیے گئے اللہ رب العصد کی بارگاہ بے قصد پناہ میں دعاوں ہیں اللہ تعالی رمضان المبارک کے ان آخری لمحات آخری دن کے توصل سے اللہ تعالی اگلے سال ہم سب کو دوبارہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے واخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمين